سر فروغ نسیم صاحب بریسٹر صاحب اسلام علیکم بریسٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ قانون پاکستانی سیاست کے اوپر کیسے اس کے اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ 3 years ایک دفعہ ہمارے سامنے ماضی کی مثال ہے جنرل شفاق کیانی کی ان کو extension دی گئی تھی لیکن اس کے علاوہ باقیوں نے تو خود کو ایک توصیح دی جنرل زیادہ نے جنرل مشرف نے اب آپ نے law کے اندر ایک پروین دے دیے کیسے اس کے اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں بات ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جاجمنٹ آیا اور اس سپریم کورٹ کے جاجمنٹ میں جو بھی گائیڈ لائنز دی گئی تھی تو دراصل ہم نے تو سپریم کورٹ کے جاجمنٹ کی compliance کی ہے اور جو conventions تھے departmental practices تھیں وہ انہی کو codify کیا ہے تو نئی چیز کوئی ایسی کی نہیں کہ کوئی نئی ایسی چیز کر دی ہو تو وہی جو پرانا practice تھی convention تھا constitutional convention تھا departmental practice تھی best practice تھی اسی کو codify کر دیا یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس لیے ہم نے ایسا کیا اس سے میرا ایک اترازی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ تین سال کے extension کے لیے کوئی legal cover ہر ایک مستقل بنیادوں کے اوپر آپ پیدا کر دیں جنرل کمر جاوید باجوا کی تقرری کا ایشو آپ کے سامنے آیا تھا آپ کے پاس یہ ایک اچھا option ہو سکتا تھا کہ جنرل باجوا کو آپ تین سال کے extension دیتے پر ایک آپ اس کے اندر sunset clause ڈال دیتے کہ آئندہ سے ہر ایک کی تقرری one time three years term تصور ہوگی آپ نے تو اس کو چونسٹھ سال retirement age پہ لے گئے ہر چیف کی خواہش کیوں نہیں ہوگی کہ اس سے تین سال کی extension دی جائے میں گزارش کروں نظیم میں آپ سے گری نہیں کرتا کہ سپریم کورٹ کے judgment میں اس طرح کی نشاندہ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے judgment میں پانچ چیزوں کے بارے میں ڈیریکشنز دی گئیں کہ ان پانچ چیزوں کو statute سے آپ clarify کریں statute سے آپ اس کو clear کریں کیونکہ ہم اس کو executive discretion پہ نہیں چھوڑ سکتے وہ پانچ چیزیں tenure appointment re appointment extension terms and conditions تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھیں کسی بھی judgment کو پورا پڑھنا پڑے گا شروع سے آخر تک meaningfully پڑھ کے یہ پانچ چیزیں نکلتی ہیں جس میں انہوں نے یہ فرمایا سپریم کورٹ میں کہ ان پانچ چیزوں کو آپ statute سے regulate کریں گے آپ departmental practice سے نہیں کریں گے آپ convention سے نہیں کریں گے اور صرف regulation سے نہیں کریں گے rules سے نہیں کریں گے آپ statute سے ان پانچ چیزوں کو regulate کریں فروغ صاحب لیکن آپ کے اوپر تنقید ابھی بھی وہی ہے کہ آپ نے تین سال کو مستقل بنیادوں کے اوپر کیوں قانون کے اندر provide کر دیا آپ one time کر سکتے تھے جنرل باجوا کے اوپر special treatment کرتے ہیں آئندہ سے اس کو one time appointment کرتے ہیں دیکھیں میں گزارش کروں نا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں نا تو پھر یہ person specific قانون ہو جاتا زیادہ بہتر تھا آئندہ سے یہ option تو نہیں ہوگی کہ extend کرنے ہمیں ندیم کسی قسم کا person specific قانون نہیں بنانا یہ نہ میرے انٹرسٹ میں ہے نہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے ایک قانون ایسا بنا جو جس میں stakeholders کی بھی مشاورت تھی پھر ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھئے کہ پوری defense ministry outside council بھی اس میں engage کیے گئے اور ان سے بھی مشاورت کرنے کے بعد اور انٹرنیشنلی best practices کو بھی دیکھا گیا اور سپریم کورڈ کا judgment کیونکہ ایک بنیادی طور پہ ہمارے سامنے ایک baseline تھی guideline تھی کیونکہ اگر تو وہ ہمارا review جو پڑا ہے اگر وہ review dismiss ہو جاتا ہے تو پھر اس judgment کی تو compliance کرنی ہے اور اس پروس صاحب لیکن اب جو challenge سامنے نظر آئے گا جنرل باجوا صاحب تو یہ 3 years term اب ان کی age کتنی ہے پہلے تو اس کی وضافت کرتے ہیں 59 59 تو 3 years full time گزارنے کے بعد he is going to be 62 تو he will qualify for another 2 years دیکھیں میں آپ کو میں دیکھیں اس مفروضے کا میں جواب آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ یہ جنرل باجوا کے لئے قانون نہیں بنا تھوڑا سا مجھے اجازت دیجئے گا کہ lieutenant general جو ہے آج کی تاریخ میں lieutenant general کی جو tenure ہے وہ یہ ہے کہ 4 years یا 58 years of age which ever is earlier اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی technically lieutenant general جو ہے وہ 58 سال کی عمر میں وہ جنرل بنتا ہے تو وہ جنرل جب بنے گا تو 3 years کا مطلب یہ ہے 61 اور وہ اگر اس کو ایک term کی re-appointment دینی ہے تو another 3 years 64 64 تو یہ وہ نظر میں رکھے کیا ہوا ہے جنرل باجوا کو رکھے نظر میں نہیں کیا perfectly okay for me لیکن اب آپ کی جو maximum age as army chief یا retirement age ہے وہ that is 64 تو جنرل باجوا کوالیفائی کرتے ہیں another 2 years extension میں اس کا جواب آپ کو بالکل نہیں دوں گا اور میں بتاؤں کیوں نہیں دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں آپ کے law کے مطابق اب 64 سال نہیں سر اس میں clarity اس لئے چاہیے 62 سال ان کی 3 سال کی term complete کرنے کے بعد عمر بنے گی دو سال ان کے پھر بھی بچیں گے جو ایک آپ کے پاس option ہوگی کہ ان کو مزید extend کریں نہیں نہیں ندیم میں آپ کو بتاؤنا یہ آپ غلط طرف نکل رہے ہیں with due respect بہت ہی ما شاءاللہ آپ کا fertile دماغ ہے مفروضے پہ مجھ سے سوال journalist کرتا ہے میں مفروضے پہ اس کا جواب دیتا ہوں تو اس کی breaking news بنتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ intention سر مفروضے پہ جواب دیماؤں لیکلی qualify کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا ہی نہیں آپ کریں یا نہ کریں یہ آپ کی سواب دیتا ہے نہیں نہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں آپ سے صرف گزارش کروں کہ آپ چھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں ایسا تھا کہ 1972 سے پہلے جرنیل کی عمر تھی 60 سال 60 سال specify کی تھی کہ 60 سال میں جو ایک آرمی regulation تھا اس نے جرنیل کو 60 سال پہ cap کر دیا تھا جب یایہ خان کا جو debacle آیا تو وہ اس زمانے میں بٹو صاحب کی اور people's party کی اور founding fathers کی یا اس زمانے میں جو stakeholders تھے ان کی بھی یہ thinking دی کہ اس میں cap نہیں ہونا چاہیے نتیجہ تن 1972 کے بعد جرنیل کی کوئی retiring age تھی نہیں تو technically speaking 1972 کے بعد جرنیل جو تھا وہ 90 سال کی عمر تک بھی جرنیل رہ سکتا تھا لیکن جو practice بنی convention بنی departmental جو سمجھئے best practice تھی وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ جب appointment ہوتا تھا تو ایک unset convention یہ تھا کہ یہ تین سال کیلئے ہوگا the idea was کہ اگر کوئی جرنیل perform نہیں کرے گا تو پھر government اس کو change کر دے گی prime president جو بھی اس کے طریقہ تھا اور یہی best practice تھی اسی طرح چلنا چاہیے تھا with due respect اور بہت احترام supreme court سے میرا بڑا احترام ہے پیار کا رشتہ ہے لیکن دیکھیں سارے لوگ انہوں سے ہوتی ہے اور میرا آج بھی یہی take ہے کہ شاید supreme court کا وہ judgment درست نہیں تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کو codify کر دیا جائے وہی best practice بہتر تھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس میں exercise of discretion کی لچک ہونی چاہیے 62 سال plus 2 years سر مجھے اس میں clarity چاہیے سر میں نے آپ کو نہ clarity اس سے مزید دے سکتا ہوں آپ being law minister یہ تو بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کی 64 سال کی عمر ہے جنرل باجوا کے پاس دو سال مزید باقی ہوں گے یا کسی بھی جنرل کے پاس وہ جنرل فروغ نصیم بھی ہو سکتے ہیں وہ جنرل کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں جنرل فروغ نصیم تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اب تو میری age ہی نہیں ہے آرمی معنی کی لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ maximum age of retirement now by law is 64 میں آپ کو بتا ہوں تو 3 years full time کرنے کے بعد he is going to be 62 اس کو cap کرنے کے لیے اس کو cap کرنے کے لیے 64 سال رکھی ورنہ تو یہ 90 years ہو سکتی تھی تو in fact اس کو جو discretion ہے exercise of discretion ہے تاکہ age جو ہے وہ regulate ہو اچھے دیکھیں یہ اس طرح ہے نا تھوڑی سے ایک اور پوچھنوں یہ 64 جو maximum retirement age ہے this is for army chief air chief and naval chief and chairman joint chief of staff committee تو یہ سارے لوگ جو حضرات ان عہدوں پہ فائز ہوں گے ان کی عمر میں extension کے بعد اگر بنجائش سال دو سال کی باقی ہو تو وہ 64 سال maximum تک پھر بھی رہ سکتے ہیں cap is 64 cap is 64 اور اس کو clarity آگی نا جی cap is 64 اور cap 64 کیوں ہے کیونکہ دیکھیں اس کو اس طرح دیکھا گیا اس کی تھوڑی سی math کی گئی discussion کیا گیا اور یہ یہ تھا کہ lieutenant general 58 years پہ اگر journal بنتا ہے تو پھر اس کا ایک term ہوتا ہے 61 پہ تو پھر اس کو اگر آپ تین سال کی terms دے رہے ہیں تو اگر ایسی کوئی situation آتی کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی اس طرح کر دیا جائے اس کے اندر guide line دی بھی ہے national interest security strategic reasons exigences اس تمام پرائے پہ اگر چیز اترتی ہے تب یہ re-appointment ہوتا ہے تب یہ extension ہوتا ہے سر راج سینرنڈ میں vote کے بعد آپ کے کچھ لوگ مٹھائیاں کھا رہے تھے وہ ہم نے فوٹیج دیکھی تو میرے خیال میں آپ تو مٹھائیاں آپ کو کھانی چاہیے کیونکہ جنرل باجوہ 3 plus 3 plus possibly another 2 8 سال تک آرمی چیف رہ سکتے ہیں تو آپ سب کو مٹھائی کھانی چاہیے اس کے اوپر میں گزارش کروں کہ کیا جنرل باجوہ صاحب کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا جنرل باجوہ صاحب ایک بہترین جنرل نہیں ہے جو پہلے گزارتے آپ کو ان کے اوپر کوئی تحافظات ہے شاید اقاد پہ ہو کین پہ نہیں نہیں میں کیوں بتاؤں لیکن جنرل باجوہ جس طرح جس طرح انہوں نے پاکستان کی اور ایز ایک کیپٹن آف دی آمی حفاظت کی ہے جس طرح انٹرنل ایکسٹرنل جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں جس طرح اس آدمی نے ڈیل کیا ہے تو آپ کے سامنے ہیں اس وقت جو جیو پولیٹیکل سٹریٹیجک سیچویشن ہے ندیم آپ کے سامنے ہیں امریکہ نے ابھی ایرانی جنرل کو جو حالات ہوئے آپ کے سامنے ہیں ایران نے ریٹیلی ایٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ دن پہلے پلواما کا اٹیک ہوا ہے آپ کی ایف آس کی پرپیرڈنس تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آئی ایس آئی تھی آپ کی یہی آمی کے چیف تھے جوائنٹ چیف تھے اس کو ہینڈل کیا اس کے ساتھ ساتھ روزانہ ہمیں یہ ایک بات بتائی جاتی فارن آفیس کی طرف سے کہ انڈیا ایک فالس فلیک کر سکتا ہے کشمیر میں کر سکتا ہے ایسی جیو سٹیٹیجک سیچویشن میں اگر پوری عوام پورے سٹیک ہولڈرز آج کی پارلیمان نے ثابت کر دیا کل کی اور آج کی کہ ایوری وان اس آن ون پیس کہ جنرل باجوا کو ایک ری اپوائنٹمنٹ ملنی چاہیے اور وہ ملی ان کو سب سے اچھا جو واقعہ تھا وہ تو وہ انڈیا جو جیٹس تھے جنہوں نے پاکستانی اس رات کی خلاف ورزی کی اس کو مار گیا دو جہازوں کو مار گیا اور ابھی نرابی نندن کی گرفتاری تھی وہ سب سے بڑا واقعہ تھا لیکن یہ بہرحال پھر بھی ایکسٹینشن کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے ایسی نوٹ گوئنگ ٹو بی گوڈ ایناف آپ ان کو ریوارڈ کریں ان کو ستارے دیں دیکھیں یہی دیکھیں آپ کی اپنی ایک پرسل اپینین ضرور ہو سکتی ہے میں آپ سے بالکل اگری نہیں کرتا اس ایشو پہ اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بائی دوئے جنرل باجوہ کی خواہش نہیں تھی کہ ان کو ریو پوائنٹ کیا جائے میرا اپنا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی خواہش زیادہ ہوگی ان کی خواہش نہیں تھی کیونکہ آپ کو کافی سپورٹ ملی پورے اس طرح سے کچھ چیز کی سپورٹ میں آپ کو بتاؤں کہ سوائے اس سپورٹ کے کہ انہوں نے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹری تھریٹس کا جو مقابلہ کیا ہے جس طرح سٹیٹیجائز کیا ہے یہ فیفت جنریشن وار چل رہی ہے اس فیفت جنریشن وار میں ایک آدمی نے جب پرفارم کیا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو کیا اگر گورنمنٹ اپنی دانست میں پرائم منسٹر اپنی دانست میں کیابنٹ اپنی دانست میں یہ نہ چاہے کہ ہاں یہ اس آدمی نے پرفارم کیا ہے اور لاؤ میں کنونشن میں ایسی پروویجن موجود ہے اور پچھلے ستر سالوں سے یہ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے ہوتا رہا ہے تو اگر ہم نے اگر کر دیا تو کوئی غلط کام کیا کیانی سے آپ کو پیبلز پارٹی نے ایکسٹینشن دی میرے خیال میں غلط فیصلہ غلط صحیح کی بات نہیں ہو رہی جنرل کیانی کے پہلے تین سال آؤٹسٹینڈنگ تھے آزا آرمی چیف اگلے تین سال وہ مجھے اس قدر شائننگ رول میں نظر نہیں آئے تو میرا تو ان کو بالکل اپین میں نے پرسنلی بھی انہیں کہا کہ میرے خیال میں آپ کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے میں گزارش کروں کہ میں نہ تو جنرل کیانی پہ کوئی بات کروں گا نہ کسی اور جنرل پہ کوئی بات کروں گا ماں سوائے اس کے کہ قانون میں ایسی گنجائش ہے تھی اور ہونی چاہیے کہ کسی آمی چیف کو یا کسی ساویس چیف کو اگر کوئی ایکسٹینشن ہو ری اپوائنٹمنٹ ہو اور وہ اس پیرائے میں آتا ہے جس پیرائے میں اس کی ایک سمجھئے کہ تھنکنگ ہونی چاہیے اپلیکیشن آف مائنڈ ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے قانون میں ایسی پرویشن کیا کمال کیا آپ نے کہ نون لیگ والے وہ بڑے نعرے مارتے تھے ووٹ کو عزت دو خلائی مخلوق محکمہ ذرات وہ سارے کے سارے آپ سے زیادہ کیسے ہوئے بھئی تو وہ بہرحال کیا کیا آپ نے میں دیکھیں میرے پاس شہباز شریف کا نمبر نہیں ہے ہوتا تو دے دیتا آپ فون ملائیں پوچھ لیں کہ انہوں نے کیوں سپورٹ کیا نون لیگ کا جواب تو نون لیگ دے گی اس کا مطلب ہے آپ کو بالکل نہیں پتا انہوں نے کیوں سپورٹ کیا انہوں نے سپورٹ کیا یہ مجھے پتا ہے جو ہماری ان سے ڈسکشن ہوا دیفنس کمیٹی میں دیکھیں ہماری تین جگہ نون لیگ والوں سے اور جو پیپلز پارٹی والے ہیں ان سے ڈسکشن ہوا ایک تو ڈیفنس کمیٹی تھی نیشنل اسیمبلی کی جو پہلے دن ہوئی اور جس میں سپیشل انوائٹیز بھی تھے سینٹ والے ڈیفنس کمیٹی سے ایک تو وہاں ڈسکشن ہوا پھر اس کے بعد اگلے دن ان کا نہیں جی یہ صرف نیشنل اسیمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی ہونی چاہیے ڈیفنس کی وہاں ڈسکشن ہوا پھر سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکشن ہوا اور تینوں جگہ جو ہمارے ساتھ جتنا بھی ڈسکشن ہوا وہ یہی تھا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے جو انسٹیٹوشنز ہیں اس پہ بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے اور ہم اگریابل ہیں کہ جنرل باجوا کی جو کارکردگی ہے لہٰذا ان کو ری اپوائنٹ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کی طرف سے تین تجاویز ہی اور مجھے پتا ایک دو لوگوں سے میں نے پوچھا کہ میٹنگ میں کیا باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ پرویس خٹک صاحب کو ہم نے کہا کہ یہ ایک دو ہم ترامین تجویز کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں کومہ فل سٹاپ کے بغیر پاس کرنا تو پیپلز پارٹی کے ایک آتھ کسی بندے نے کہا کہ نہیں ہم سوچ رہے ہیں کس کو موو کریں تو انہوں نے کہا پھر جا کے بتا دیں کہ آپ کی طرف سے پیغام یہی ہے تو یہ رول آپ کا لیڈ رول نہیں تھا اس میں کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ تو نون لیگ سے جا کے پوچھ لو تو پیپلز پارٹی کو بھی ایسی مجھے جا کے پوچھنا پڑے گا آپ لوب میں نہیں تھے اس کا مطلب ہے نہیں میں آپ کو بتاؤ جہاں تک کہ جب یہ جیجمنٹ آیا اور جیجمنٹ آنے کے بعد جو ایک مہینہ اس کے اندر جو اس کی برین سٹارمنگ ہوئی اور ڈسکشن ہوا اس کی ڈرافٹنگ ہوئی لاغ کی اور اس میں وہاں تک تو جو میری نالیج ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں ضرور بتاؤں گا کوئی ایسی چیز ہے اور میرا نہیں خیال میں ایسی کوئی چیز ہے جس کی آپ شاید سوچ رہے ہیں کہ میں اس کو پک کرلوں جہاں تک کہ پیپلز پارٹی نے اپنے امینڈمنٹ کی بات کی میں اس پہ بات اگر آپ اجازت دیں پیپلز پارٹی کے جو سب سے بنیادی امینڈمنٹ جو وہ سجیسٹ کر رہے تھے وہ ہی کہہ رہے تھے کہ پہلے تو انہوں نے کہا جی ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ ہونا چاہیے انہوں نے یہ نہیں کہا اس سوائے جو سینیٹر مشتاق ہیں جماعت اسلامی کے اس کے علاوہ کسی نے یہ سٹینڈ نہیں لیا کہ ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے سمجھ سو کہ میرے بھائی ہیں میں بڑی عزت کرتا ہوں طلعہ محمود صاحب کی جن کا تعلق مولانا فضل الرحمن صاحب کی پارٹی سے ہے انہوں نے بھی اس کو کمیٹی میں اپوز نہیں کیا کم سے کم میں نے نہیں سنا اور انہوں نے جو ہے وہ آئے کمیٹی میں تو سوائے سینیٹر مشتاق کے اور سینیٹر مشتاق جو جماعت اسلامی کے ہیں انہوں نے ہمیں فرسٹ نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ میرا اپنا ویو ہے سینیٹر مشتاق کا ویو ہے اور یہ ان کی پارٹی کا نہیں ہے پارٹی نے حالا کے بعد نے وہی ویو لیا لیکن مشتاق صاحب کو اس وقت یہ الفاظ تھے کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور یہ میرا پرسنل ویو ہے فبیا پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہمیں ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ پر کوئی قوم نہیں ہے ہمیں پرابلم نہیں ہے بلکہ کیانی صاحب کو تو ایکسٹینشن انہوں نے خود دی تھی انہوں نے کہا کہ دراصل یہ پارلیمانی اوور سائٹس میں ہونی چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہ کرے ایڈوائز نہ دے پریزیڈنٹ کو اور وہ صرف پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نہ کرے بلکہ یہ پارلیمان کی ایک کمیٹی ہو نیشنل سی کی اور کوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آلریڈی ہے وہاں یہ جائے اور وہاں پہ یہ بحث ہو کہ کیا یہ پبلک انٹرسٹ اور نیشنل سیکیورٹی اور ایکسٹینسی میں یہ فال کرتا ہے یا نہیں کرتا ایک تو ان کا اوبجیکشن یہ تھا دوسرا ان کا نون لیگ والوں کا بھی اور پیپلز پارٹی والوں کی ایک ہی سیجیشن تھی کہ اس کو لوگ میں ڈیفائن کیا جائے کہ پبلک انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکیورٹی اور ایکسٹینسی جو قانون میں لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو جو پہلا والا ان کا جو اوبجیکشن تھا پیپلز پارٹی والوں کا میں نے ان سے گزارش کی بسہد اعترام آج بھی اعترام ان سے بڑا ہے کہ دیکھیں یہ ایک ڈیویزن ہوتا ہے ویریس آرگنز آف دی سٹیٹ کا اور یہاں پہ یہ ایگزیکٹیف آپ اس کو پارلیمان میں لاتے ہیں تو پارلیمان کا تو ایک لیجسلیٹف فانکشن ہے منٹیس کیو کی ٹریک آٹومی آف پاورز تو یہی ہے لیجسلیچر لوم بنائے گا ایگزیکٹیف ایمپلیمنٹ کرے گا عدالتیں جو ہیں وہ انٹرپریٹ کریں گے میں نے کہا آپ وہ لوگ خود یہ کہتے رہے ہیں اور آپ کی جو فاؤنڈنگ فادر تھے ذلفقار علی بھٹو جس کی آپ تقلید کرتے ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں انہوں نے اپنے وزڈم میں اس کانسٹیٹوشن میں پارلیمانی اوور سائٹ نہیں رکھی اور بھی کہیں پہ دنیا جہاں میں اس طرح کی پارلیمانی اوور سائٹ نہیں ہے اس پہ انہوں نے افتاب شابان میرانی بڑے باوقار آدمی ہے انہوں نے میری بات مانی ان کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے بھٹو صاحب نے اس کو نہیں رکھا اور پھر انہوں نے میری بات مانتے ہوئے افتاب میرانی نے ان کا اچھا ٹھیک ہے we agree with what you're saying فارمر ڈیفنس منسٹر بھی ہے very reasonable person فروک صاحب یہ گفت کجاری رہے گی ایک بریک لہذا ہی نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا